دیکھیں ہم شروع میں شروع سے اس کے اس میں کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس میں جو پولیس ہے ایک تو پولیس ورسز پولیس کیس ہے اور یہ بڑے ڈیفرنٹ کیسز ہوتے ہیں ان کو پرسو کرنا بڑا مشکل بات ہوتی ہے اور شروع سے ہم کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس میں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمیں سیریس نظر نہیں آ رہا اس میں جتنے پولیس وٹنسز ہیں اس میں جو میجورٹی ہے وہ ہوسٹائل ڈیکلیئر ہو گئی ہے کہ وہ جو ون سکسٹی ون اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے گئے تھے اور اس کے اپوزٹ میں آکے انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی یا تو ایس ایس پی آئیو ہے اس میں یا تو ایس ایس پی صحیح تھا تو پھر ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا آئی جی نے یا ڈپارٹمنٹ نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف کیا ایکشن لیا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہم بار بار کہتے رہے ہم نے کورٹس میں رکیش کی ہم میڈیا کے ثرو یہ میسیج کنوے کرتے رہے کہ بھائی جے اگر دونوں طرف سے آپ کے لوگ ہیں جو وہ سلمان حیدر تھا جس نے یہ انٹریز کی تھی جس نے آکے کورٹ کو بتایا کہ ڈی ایس پی کمر کے ڈاریکشن پہ یہ میں نے انٹریز کرائی اور باقی پلیس اسٹیشن کو کنوے کی اور ایتا ٹائم آف ریکارڈنگ آف ایویڈنس وہ لوگ بک غائب ہو گیا ہم بار بار رکیش کرتے رہے کورٹ کے ثرو بھی پروسس ایشو کیا گیا جس میں انہوں نے کوئی سیریس ایفرٹس نہیں لی کہ وہ لوگ بک تھا کوئی عام بات نہیں ہے اتنے بڑے کیس میں اور اتنا ایمپورٹنٹ ایویڈنس ہے اگر وہ ڈسٹرائے ہو گیا ہے تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے کوئی ایفرٹس نہیں لی گئی لہٰذا ہم نے اگر جب انہوں نے کہا کہ یہ غائب ہو گیا ہے یہ گھم گیا ہے اس کے بعد ہم نے کوٹ سے رکیش کی کہ اس میں سیکنڈری ایویڈنس ریکارڈ کیا جائے جو کہ فوٹو کوپیز بھی ان کی جو ہے ہمیں پروائیڈ نہیں کی گئی کہ کم سے کم وہ فوٹو کوپیز ہوتی اور وہ ہم کوٹ میں پروڈیوز کریں وہ بھی پروائیڈ نہیں کی گئی لہٰذا ہم نے جا کے کوٹ میں آرٹیکل سیونٹی فور ہے اور سیونٹی سکس ہے جس جو کہتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ایویڈنس لاسٹ ہو جاتا ہے غائب یا چوری ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے سیکنڈری ایویڈنس لاسکتے ہیں جو کہ اپلیکیشن ہم نے فائل کی لیکن یہ کوئی بھی فوٹو کوپی پیش نہیں کر سکے اور وہ اپلیکیشن ڈکلائیڈ اپلیکیشن آپ لوگوں نے کی جی ہم نے کی تھی کہ اس میں سیکنڈری ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے لیکن لہٰذا اس لوگ بک کی فوٹو کوپی بھی انہوں نے ہمیں نہیں دی اس لیے وہ اپلیکیشن ہماری ڈکلائیڈ ہو گئی نیکسٹ اس میں یہ ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں روکویسٹ کریں گے کہ اس پہ کچھ کنسیڈر کیا جائے جو اسٹیٹمنٹ پہلے ریکارڈ ہو چکی ہیں